بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہیں لازٹ آم ہم نے جو لیکچر لیا تھا دیٹ اس کولیگیٹیو پراپرٹیز اور ہم نے کولیگیٹیو پراپرٹیز پڑی تھی کہ فور ٹائپ کی پراپرٹیز کولیگیٹیو کہلاتی ہیں تو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں فرسٹ آف حال کولیگیٹیو پراپرٹیز کسے کہتے ہیں کسی بھی سلویشن کی جو نمبر آف مالی کیولز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس کے نمبر آف مالی کیولز یا وہ نمبر آف مالی کیولز سلیوٹ کے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑا تھا کہ فور ٹائپ کی پراپرٹیز کو ہم کولیگیٹیو کہتے ہیں پہلا ہم نے پڑا تھا لوورنگ آف بیپر پریشر اس کو ہم نے مکمل راؤڈ سلاگی حلپ سے مات Ericacra Have solchen imperial بھی چیک کیا تھا دوسرے نمبر پہ ہم نے جو پڑا تھا that is elevation of boiling point تو ہم جو تھا elevation of boiling point وہ ہم مکمل کر چکے ہیں آج کا جو ہمارا topic ہے that is measurement of boiling point elevation تو ہم ایک دفعہ جلدی سے quick review کرتے ہیں boiling point کی اس graph کی help سے تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب solvent ہوتا ہے pure state میں تو اس کا vapor pressure high ہوتا ہے تو پہلے اس graph کی detail دیکھیں x axis پہ ہمارے پاس temperature ہے y axis پہ ہمارے پاس vapor pressure ہے اور this is the boiling point یعنی یہ external pressure ہے اور the boiling point میں نے آپ کو definition بتائی تھی جب یہ vapor pressure اور external pressure equal ہو جاتے ہیں تو جو کوئی بھی substance یا compound ہوتا ہے یا solution ہوتا ہے وہ boil ہو جاتے ہیں تو graph کیسے ہم نے یہ draw کرنا ہے x axis پہ ہم لیں گے temperature y axis پہ ہم لیں گے vapor pressure تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ہمارے پاس pure solvent ہوتا ہے تو اس کا vapor pressure بہت high ہوتا ہے that is why یہ جو ہمارے پاس a b curve ہوتا ہے یہ high vapor pressure میں ہوتا ہے یہاں سے یہ curve a start ہوتا ہے جیسے جیسے ہم اس کا temperature change کرتے ہیں تو اس کا vapor pressure high ہوتا جاتا ہے اور ایک stage آتی ہے that is point b اور اگر ہم اس کو x axis سے ملائیں تو that is point t1 تو یہ وہ temperature ہوتا ہے جدھر pure solvent boil ہو جاتا ہے ہم اس temperature کو record کریں گے then ہم کیا کرتے ہیں اس solvent کے اندر salute add کرتے ہیں calculated amount میں تو کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا pure solvent کا vapor pressure high ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس میں salute add کرتے ہیں تو اس کا vapor pressure low ہو جاتا ہے that is why ہمارے پاس جو c curve ہے وہ a سے down ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس تھا pure solvent یہ ہمارے پاس بن گیا solution اب جب ہم اس کو heat کریں گے تو اس کا ایک stage آئے گی کہ vapor pressure equal ہوگا external کے اور یہ boil ہوگا تو ہوگا کیا جب ہم اس میں salute add کریں گے تو vapor pressure ہو گیا low میں نے آپ کو بتایا تھا vapor pressure boiling کے inverse ہے تو اگر vapor low ہو ہے تو اس کا boiling point آئے گا point number d پہ جا کے اور جب ہم اس کو x axis پہ جا کے ملائیں گے تو یہ temperature t2 record کریں گے اس طریقے سے ہم delta t find کریں گے t1 minus t2 بلکہ sorry ہمارے پاس final temperature ہے t2 تو ہم t2 minus کریں گے t1 تو ہمارے پاس value آ جائے گی delta t کی تو ہمیں پتا چال جائے گا کہ sorry you ted کرنے سے اس کا boiling point کتنا raise ہوا ہے یا boiling point کتنا بڑھ گیا ہے ٹھیک ہو گیا اور then ہم نے پڑا تھا کہ یہ جو boiling point change in temperature ہے وہ directly proportional میں نے آپ کو بتایا تھا molality کے ہوتا ہے اور molality کا فرمولہ بتایا تھا number of moles of solutes dissolves in one kg of salivate اس کو ہم molality کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس final اس کی mathematical form بنی تھی اور اس کے بعد ہم نے molality کا فرمولہ کیسے لگایا تھا this is the definition of molality کہ یہ تھے mols of solute اور mols کا فرمولہ آپ کو بتا ہے given mass over molar mass اور dissolve کس میں ہے one kg solvent میں تو this is mass of solvent in one kg اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے routes لایا qualitative property کرنی ہے تو جو one number ہوگا وہ ہوگا solvent کا اور جو two number ہوگا وہ ہوگا solute کا تو mass of solute کی جگہ ہم لگائیں گے w2 اس کے بعد molar mass of solute کی جگہ لگائیں گے m2 اور اس کے بعد kg میں کیونکہ ہمارے پاس solvent ہے تو weight of solvent ہوگا w1 اور kg میں ہے تو divided by two تو یہ جو thousand یہ thousand کدھر آجے گا اوپر تو this is the formula of molality thousand w2 over m2 w1 یہ ہم put کر دیں گے previous equation میں molality کی جگہ تو this is the final form of elevation of boiling point اس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم solute کا unknown weight find کر سکتے ہیں ہم unknown اگر solute تو اس کا molar mass find کر سکتے ہیں ہم اس solvent کی value بھی find کر سکتے ہیں اور temperature کتنا چینج ہوتا ہے ہم یہ بھی find کر سکتے ہیں یہ ہم نے last lecture میں کیا تھا آج کا topic ہمارا کیا بن رہا ہے measurement of boiling point elevation کہ اگر آپ نے یہ check کرنا ہے کہ boiling point solute add کرنے سے کتنا elevate ہو ہے کتنا بڑے تو جو method ہم use کریں گے that is land bergers method تو land bergers method کی مدد سے ہم یہ check کر سکتے ہیں کہ boiling point کتنا elevate ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہمارے پاس operators کیا ہوگا تو یہاں سے دیکھے operators of land bergers method جی تو first of all دیکھیں یہ ہمارے پاس land bergers کا apparatus ہے اس کے total چار parts ہے سب سے پہلی چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ والی that is inner tube یہ ہمارے پاس ہوگی میں اس کو نہ ایک دفعہ مارک آر رہوں یہ ہمارے پاس land bergers method میں ہوتی ہے inner tube اور اس inner tube کے اوپر اس جگہ پہ ایک hole ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے جو inner tube ہوتی ہے graduated ہوتی ہے graduated mean اس کے اندر سارے نشان لگے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے ملی میٹر solute یا solvent یا solution ہمارے پاس موجود ہوتا ہے دوسری چیز آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ ایک tube side tube آ رہی ہے یہ tube connect ہوتی ہے ہمارے solvent سے یا solution سے یہاں سے ہم کیا کریں گے اس solvent یا solution کو boil کریں گے جب ہم اس کو boil کریں گے تو اس کے vapors release ہوں گے وہ vapors آئیں گے solvent vapors اس tube سے اس tube سے ہوتے ہوئے پہنچیں گے دیکھیں یہ جدر جدر میں مارک کر رہا ہوں اس جگہ پہ this is called rose head یہ shower کی طرح کا ہوتا ہے اس rose head سے جو ہیں وہ vapors solvent کے بھی solution کے بھی باہر آئیں گے اور اس inner tube کے اندر وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے لیے سمجھنے ہیں وہ vapors ہیں اس کے علاوہ inner tube کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ thermometer ہے جس کو بولتے ہیں backman thermometer یہ آرڈنری thermometer نہیں ہوتا ہے یہ backman میں کیا features ہوتے ہیں ایک تو یہ temperature kelvin میں میئر کرتا ہے اور نمبر دو یہ بہت sensitive ہوتا ہے یعنی اگر ہمارا temperature 0.01 degree Celsius بھی change kelvin بھی change ہوئے تو یہ اس کو sense کر سکتا ہے observe کر سکتا ہے تو یہ اس کا part number one ہے ٹھیک چیک کریں جی یہ part number one inner tube with a hole is inside اور this tube is graduated اس کے علاوہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس point B دیکھیں boiling flask is sent to solvent vapor یعنی یہ جو رستہ میں نے آگے بنایا تھا graduated tube through rose head یہ میں نے آپ کو rose head کا بتا دیا next point دیکھیں اس کے علاوہ یہ تو ہوگی inner tube اب یہ والی ساری ہوتی ہے outer tube outer tube کا کیا کام ہوتا ہے inner tube کے اندر جو vapors ہوتے ہیں جب ہم اس کا temperature وغیرہ record کر دیتے ہیں اس hole کے ذریعے ان vapors کو ہم باہر send کر دیتے ہیں outer tube میں outer tube which receive hard solvent vapor coming from the side hole of inner tube last میں نے آپ کو بتایا thermometer ہے اس کو backman thermometer کہتے ہیں اور یہ temperature کتنا میر کرتا ہے zero point zero one degree kelvin is it clear یہ apparatus آپ لوگوں نے draw کرنا ہوگا اب یہاں سے آپ کی heading شروع ہوگی procedure procedure کیا ہے first of all دیکھیں یہ جو آپ کے پاس flask ہوگی سب سے پہلے آپ اس میں پیور salivan کے vapors send کریں گے ٹھیک ہو گیا اس rose head کے ذریعے جب وہ یہاں پہنچیں گے تو ایک temperature جو ہے وہ raise کرے گا ایک stage temperature اور اس کو ہم نام دیں گے t1 اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہلے ہمارے پاس just solvent تھا اب ہم اس میں calculated mass میں یعنی ہمارے پاس solute mass form میں ہوگا ہمارے پاس record form میں ہوگا تو وہ solute کے ثوڑا سا mass solvent میں add کریں گے یعنی یہ solution بنجے گا اب ہم اس کو heat کریں گے تو ہمیں پتا ہے جب ہم solute add کرتے تو vapor pressure low ہو جاتا boiling high ہو جاتا ہے اب ہم اس کو دوبارہ boil کر کے vapors اس کے send کریں گے اور again اس کا temperature ہوگی یعنی پہلے vapor high tube سے نکل جائیں گے gain temperature record کریں گے that is t2 اور then ہم delta t find کر لیں گے initial temperature minus initial temperature تو ہمیں پتا چال جائے گا کتنا temperature اس کا elevate ہو ہے اور then ہم temperature والا جو final formula پڑھا تھا molality کی value والا یہ put کریں گے تو اس طریقے سے ہمیں difference سے پتا چال جائے گا کہ کتنا boiling point elevate ہوا ہے اس کا بات چیک کریں یہ example number 11 ہے یہ بھی آپ لوگ کو آنی چاہیے اس میں ساری values نے given دیں ہیں تو آپ لوگ نے boiling point elevation والا formula لگانا values put کرنی اور then solve ہو جانا تو اس numerical کو بھی آپ نے دیکھ لیا next topic ہے ہمارا depression of the freezing point یعنی یہ آخری ہمارے پاس آج کی colligative property اور liquid کا vapor pressure equal ہو جائے ٹھیک ہو گیا یعنی vapor pressure of solid and vapor pressure of liquid phase becomes equal اس point کو ہم بولتے ہیں freezing point دوسرا اس کی definition یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ temperature ہوتا ہے جس پہ ایک جو ہمارے پاس solution یا solvent ہوتا ہے وہ freeze ہو جاتے freeze ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا vapor pressure اتنا low ہو جات ہے کہ molecule ایک دوسرے کے ساتھ strongly attract ہو کے solid form میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی freezing point کی definition ہے چیک کریں جی freezing point of solvent and liquid phases co exist co exist کا مطلب ہے 50% solid 50% liquid and proper definition is defined point as temperature at we solid and liquid phase as same vapor pressure جس میں solid and liquid vapor pressure equal ہو جائے اس point کو اس temperature کو بولتے ہیں freezing point اگلی بات کیا ہے یہاں اس نے یہی لکھا ہو ہے جب ہم solute add کرتے ہیں تو vapor pressure decrease ہو گا اور freezing point پہ ظاہر ہے جب vapor pressure decrease ہو جائے تو freezing point بھی ہمارا پہلے سے کم ہو جائے گا یعنی اگر وہ چیز zero degree celsius پہ for example water water is a pure solvent تو freezing point اگر zero ہے تو آپ کیا کرتے ہیں water کے اندر کوئی solute add کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس کا freezing point zero سے بھی بیلو ہو جائے zero ہمارے پاس x ایکس پہ temperature ہے y ایکس پہ vapor pressure ہے یہاں ہمارے پاس دیکھیں دو curve ہے ایک curve کا نام ہے a b اور c اس کو میں بھی ریڈش کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ کرو یہاں سے start ہوگا b تک جائے گا اور b کے بعد یہاں c تک جائے گا what is curve a یہ ہمارے پاس پیور solivant ہے جس کو آپ نے freeze کرنا ہے یعنی temperature down کرنا دیکھیں اس طرف temperature بڑھ رہے تو ہم نے freeze کرنا ہے that is why ہم اس point کہہ سکتے ہیں یہ temperature ہوگا جدھر solid liquid vapor pressure equal ہوگا ہم اس کو x axis سے join کریں گے تو یہ ہمارے پاس t1 temperature ہے جس ہم record کریں گے تو b سے c تک جو curve ہے دیکھیں یہ rapid sharp ly decrease ہوا ہے یعنی اس کے بعد کیا جو سارا یعنی یہاں جو b point ہے ہمارے پاس 50% solid 50% liquid ہے جیسے temperature further low کرتے ہیں تو c تک جاتا تو ہمارے پاس whole solution solid form میں آجاتا rapid decrease اس لئے ہو ہے اس point کے بعد سارا ہمارے پاس liquid solid میں change ہوگے ٹھیک یہ ہمارے پاس پہلا curve جس کو ہم نام دیں گے a b اور c اور یہ curve کس کا ہوگا پیور سالیونٹ کا اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں calculated amount میں جب solute add کرتے تو vapor pressure ہو جاتا low پہلے دیکھیں پہلے vapor pressure اتنا تھا اب ہم نے اس میں solute add کیا تو solution بنا تو solution کا vapor pressure پہلے سے low ہو جائے گا اب curve کیا بنے گا curve کا نام ہوگا ایک d ہے دوسرا e ہے اور next c ہے یہاں بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ d سے e تک جب یہ پہنچے گا تو this is e is freezing point x x سے ملائیں گے temperature record کریں اور e سے c تک کیا ہوگا سارا solution بھی کس فارم میں آجائے گا solid فارم تو گور کریں پہلے ہمارے پاس جو t1 تھا وہ یہ تھا اب ہمارے پاس t2 ہے تو پہلے سے جو temperature ہو گیا وہ low ہو گیا تو it mean kolligative property یہ بنے گی ہی ہے وہ delta tb تھا یہ delta tb f ہے وہ بھی molality کے direct proportion یہ بھی molality کے direct proportion اس میں constant تھا bulioscopic اس میں cryoscopy وہ تھا kb یعنی b for boiling یہ kff for freezing اور یہاں بھی molality کا same formula put کریں گے تو یہ ہمارے پاس final form بن جائے گی اس میں ساری چیزیں میں آپ کو بتا چک ہوں کہ w2 weight of solute m2 molar mass of solute w1 weight of solvent kf cryoscopy constant delta tf change in temperature کتنا ہو ہے تو اس طرح سے ہم depression of freezing point کو find کرتے ہیں آج کا last topic measurement of freezing point depression یا اس کو ہم بولتے ہیں back man freezing point apparatus اس apparatus کو بھی آپ نے draw کرنا ہے پھر points دیکھتے ہیں first off is میں یہ ساری inner tube ہوگی جس کا side arm ہے اور یہ ساری ہمارے پاس inner tube ہوگی اس inner tube کے لیے shake کرنے کے لیے stirrer ہوگا back thermometer ہوگا اور جو بھی آپ نے solute یا solute جس freezing point سے یہاں تک اور اس inner tube اور outer tube کا درمیان یہاں ہم place کرتے ہیں air jacket air jacket کا یہ function ہوتا ہے کہ uniform cooling کرتی ہے یعنی whole temperature ایک جتنے ratio سے ایک proportion سے down کرتی ہے یعنی آپ can say quickly freeze نی ہوگا uniform اور slowly cool ہوگا یعنی ہم perfect and accurate temperature measure کر دیں ٹھیک ہو گیا تو this is inner tube this outer tube اور outer tube آگے fit ہوتی ہے اس flask ساتھ اور اس flask میں کیا ہوتا ہے freezing mixture یعنی یہ mixture use ہوتا ہے اندر واری inner tube کے اندر freeze کرنے کے لیے substance کو اس میں کوئی freezing mixture ہو سکتا ہے جیسے cam 4 نام کا freezing mixture ہے cam 4 تو یہ freezing mixture ہو گا ٹھیک ہو گیا process کیا ہوگا یہ جو اس کا side arm ہے first of all ہم send کریں پیور solvent اور پیور solvent کو freezing mixture کی مدد سے freeze کریں گے then calculated amount میں solute add کریں گے سائی ڈ آم کے سلیوٹ add کریں گے تو vapor pressure down ہوگا freezing down ہوگا again ہم is air jacket اور اس کی مدد سے freeze کریں دونوں temperature find کریں گا final formula لگا دیں گے پہلے heading کیا ہوگی apparatus there are many methods but back man method is easy to perform apparatus or air jacket ہوگی this is the function of air jacket in between these tubes help achieve slower and more uniform rate of cooling ٹھیک اور large jar ہوگا جس کے اندر freezing mixture ہوگا یہاں تک آپ کا apparatus بنے گا ٹھیک ہوگیا اگر apparatus جس آیا یہاں سے یہاں تک اب یہاں سے start ہوگا اس کا procedure دیکھیں کیا ہے around 20 to 25 gram of solvent is taking in the freezing tube اور بال above thermometer is immersed in solvent first of all approximate freezing point of solvent is measured by directly cooling the freezing point of freezing mixture اور then ہم کیا کریں گے freezing tube then put in air jacket and cool slowly in this way accurate freezing point of solvent final formula لگا لیں گے اور check کریں کہ freezing kitna depress ہو ہے ٹھیک ہو گیا اور at the last again check کریں یہ بھی ایک numerical ہے اس میں solvent کا vapor pressure اور ساری values دی ہوئی ہیں ٹھیک جیسے کہ freezing point of comfort دیا یعنی solvent کا freezing point W2 W1 M2 دیا ہو ہے molar freezing point constant value دی ہوئی ہے اور then ہم final formula put کریں گے اس میں values دیکھیں گے ٹھیک اور ڈیل ٹی ای ایف کا formula یعنی دونوں temperature کو minus کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ solute add جو لوگ گاڑیاں وغیرہ use کرتے ان گاڑیوں کے radiator میں glycol add کرتے ہیں اس کا benefit کیا ہوتا ہے کہ اس کا boiling point بڑھ جاتا ہے یعنی اگر اس پانی پانی میں 100 پر boil ہونا تو اس میں جب ہم ithaline glycol add کریں گے تو اس کا boiling point 100 سے باب ہو جائے گا تو radiator کے اندر پانی کے boil کر دیتی ہے تو جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ گاڑیوں کے اندر پانی کو جمنے سے بچاتی ہے تو these are the two applications of collegative properties ٹھیک ہو گیا next topic is next lecture میں discuss کریں گے تب تک اللہ حافظ thank you very much